تو یہ دیکھیں سورج بھی ایسے سمجھ لیں بادلوں میں نکل بھی رہا ہے اور چھپ بھی تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں اب اس میں پانی بھی ڈالو گی نہیں کتنا ایک اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ ساب لوگ میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں تو آج میں اپنے ہیپی ویلیج روٹین چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان ایک دعا کے ساتھ آج کا ولاہ کا آغاز کرتی ہوں تو آج صبح صبح کافی زیادہ تھانڈ ہے یہ دیکھیں اوپر بادل بھی بنے ہوئے ہیں بارش کا بھی چانس ہے موسم خاصا خوشگوار ہے تیز گھنڈی ہوا چل رہی ہے شمال کی طرف سے تو یہ دیکھیں ہماری گندم بھی خاصی اچھی ہو رہی ہے بہت اچھی تو چلتے ہیں اپنے کچن میں کچھ نہ کچھ آپ کو بھی بنا کر دکھائیں گے تو یہ دیکھیں انڈے اُبل رہے ہیں میں آج بھی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوں یہ دال بھی ہے میں اس کو بھی اُبالوں گی اور تھوم پیاز ہرا دھنیا ہری مرچے یہ سب کچھ ان کا بھی میں پیسٹ بناوں گی اور بنا کرنا پھر میں جو ہے کچھ نہ کچھ اچھی چیز نئی چیز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو تیز ہوا چل رہی ہے چلے میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے میں نے مسالہ اور لیسن کا جو پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی میں ڈالوں گی اس میں تو یہ بریک پریک کر کر پیاس بھی اور جو یہ ٹماٹر ہے یہ بھی اور ہری مرچے بھی ان کو بھی میں بریک کر کٹ کرنا اس کو بھی میں ڈالوں گی ابھی میں نے دال تو اُبالی نہیں پہلے ہی سب کچھ بدا رہی ہوں اسلام علیکم کیا بان رہا ہے آج بھی کچھ نئی چیز بن رہی ہے آج بہت سیادہ ٹھنڈ ہے کافی زیادہ ہے اب تو کام بھی نہیں ہو رہا کوئی بھی گائے کا کام بھی نہیں ہو رہی ہے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہو رہی ہے میں نے گائے کا کام کیا وہ بھی بہت مشکل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا سی آپ ساب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر دکھ تکلیف سے بچائے پریشانی پریشانی سے بتایا بیماریوں سے بچائے اور جن میرے بچوں کے ہاں اولاد رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور سیعت مند اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے آمین سبحان آمین تو پیارے دوستو آج کافی زیادہ ٹھنڈ ہے ہمارے پاکستان سوپ کے سوپ پنجاب میں کیونکہ شمال علاقوں میں بارے شروع ہوئے تو تیز رات اتنی تیز آن آدھی تھی تھنڈی جیسے پہاڑ اوپر برہ باری ہوتی ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے میں سے چاہ رہی تھی تو گائے کا پھر میں انتظام کرتا رہا بھی وہاں ہوا نہ جائے تو کافی کپڑا ڈالنا پڑا اس کو بھی اپنا راجے کو بھی وہ کام پرہ تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالنا پڑا میرے آپ یہ دیکھ رہے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا سلطی کی وجہ بات نہیں کر رہا کیونکہ صوبہ صوبہ کٹا ہے میں تو کافی تھنڈ ہے تو بیگم صاحبہ کچھ بنا رہی ہے میں تھنڈ میں پھر کھانسی بھی ہو جاتی ہے تو پھر میں ایک انڈہ بن کھالوں کہ دال میں ڈالو گی دال میں بھی ڈالوں گی اچھا تو آج کافی زیادہ کام کرنا تھا یا میرا ارادہ تھا کہ باہر کیونکہ ٹوٹل کام پڑا ہوا ہے کچھ صفائی کرنی تھی کچھ لکڑیاں وغیرہ تو سارا کام رہ گیا تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں بادل آنا شروع ہو گئے ہیں شاید دھند کے بادلوں یہ یا شاید بارش والے ہیں یہ نہیں پتا تو دھڑنا موسیق ہے تو یہ دیکھیں سورج بھی ایسے سمجھ لیں بادلوں میں نکل بھی رہا ہے اور چھپ بھی رہا ہے تو یہ جو یہ جو ہے نا کہہ رے بادل ہے یہ اور آپ کی آٹی اپنا کام صوبہ کا ناشتہ تیار کر رہے ہیں صوبہ کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے جی آج دال کے ساتھ تیار کر رہے ہیں ڈال اُبل چکی ہے بچوں نے کہا ہے صوبہ صوبہ چلو بنا دوں اور اڈے اڈے بھی ہیں تو صوبہ صوبہ یہی ناشتہ بنے گا آج ٹھانڈ میں تو اڈے اور دال پھر ساتھ چائے ہاں جی چائے تو پھر میں بنا ہوں ہاں جی چائے آپ بنائیں گی میں تو یہ کام پھر مشکل صحیح کر رہی ہوں آج اچھا یہ سوا ہے اس لیے مجھے یہاں بہت کیا دام یار وہ مستری والا مستری بھی نہیں آیا مستری میں نے کہا چلو یہ یہ بھی اس کو بھی کوشش کرتے ہیں ڈلوانے کی چھپر کو تو مستری اب یہ دیکھیں ایک تھوڑا کام ہونا تو پھر ہر کوئی نخرے کرتا ہے اب تھوڑا سا کام دو تین دن کام جو مستری ہے وہ بھی نخرے کر رہے ہیں کیوں کیوں بیگاپ صاحبہ ہاں ایسا ہی ہے تو یہ پیسٹ پیسٹ بنا کر ڈال دیا کرو نا تو پھر یہ ٹھیک رہتا ہے ساف ہو جاتا ہے دوری بھی ساف ہو جاتی ہے ہاں اور یہ بھی یہ ٹھیک ہے اب دال ڈالوگی اس میں چلو یہ ایک قسم کا ریسی بھی بھی تیار ہو رہی ہے اور ہمارا ناشتہ بھی ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے اور ریسی ہم نے کہا صبح صبح کیا بنائے یہ ہم نے پھر یہی ٹھیک ہے اور کیا بچے بھی بھر میں ہیں وہ بھی آج سندے ہے صبح تو چلے جائیں گے تو پیارے بہن بہیو یہ دیکھیں اب دال ڈالی جا رہی ہے دال والی کڑھائی کڑھائی ہے یہ دال والی اچھا اس کو کیا کہتے ہیں تڑکا دال اچھا تڑکا دال ہے تو میں نے ابالا ہے تھوڑا سا تڑکا ہوئی تڑکا دال ابالی ہے یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بن گئی ہے تو یہ صرف مسور کی دال تھی یا دوسری دونوں تھی مونگ بھی تھے اور مسور بھی تھی اچھا تو میں میں یہ بھی ڈال دوں گی انڈے یہ صحبت انڈے بھی صحبت انڈے ڈال دوں گی اس کو ہاف ہاف نہیں کیا نہیں اچھا ایسے ڈال دی چلو ٹھیک ہے اچھا ایسے صحیح بنیں گی انڈے بھی ڈال دی ابلے ہوئے انڈے آئی تو یہ ریسیپی بن گئی تھانڈ کو بھگانے کے لیے ایسے ایسے تھانڈ کو بھگانے کے لیے یہ ایک ہمارا کھانا بن گیا تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں اب اس میں پانے بھی ڈالو گی نہیں کتنا پانے بھی ڈال گیا جی اب یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو شوربے والی ڈال ہے وہ پسند ہے اچھا تو اس لیے میں نے پانی ڈال دیا اس میں اچھا پانی ڈال شوربے والی شوربے والی نہ بناتی تو اچھا تھا نہیں وہ دوسری نہیں کھاتے اچھا شوربے والی کھاتے اس کو دم پر رکھیں گے یہ تو 20 منٹ لگ جائیں گے 10 منٹ لگ جائیں گے تو پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں میں دم اتا رہی ہوں یہ تو دھوند ہے اچھا بہت تیار ہو گئی ہے کلر تو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی بنی ہے تو ہم جو چیز بناتے ہیں میند کر کے بناتے ہیں بھائی آپ کے میند کا تو پورا کیا کہتے ہیں زمانہ نہ پورا پورا زمانہ دیوانہ ہے کیا کیسے کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا چلو چلو بہت اچھی تیار ہو رہی ہے ہاں جی اس کو تار ٹھنڈ ہے نا یہ دیکھیں دھونوں اوپر سے نظر آتا ہے اور آپ کی دال نظر نہیں آتی صرف انڈے نظر آ رہے ہیں مجھے تو تو پیارے بہن بھائیو دال ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھو انڈا دال پیار ہو چکی ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین بنی ہے تو میرے دوستو جس نے کھانا ہو وہ آ جائے ہم سے شیئر کریں تو بیگم صاحبہ اجازت سلیں ہاں جی تو آج کوئی ہم نے آپ کو کام نہیں دکھایا صرف ریسیپی کیونکہ ٹھنڈا ہے بہت زیادہ تو ہم نے صرف ریسیپی دکھائی ہے اور جو صبح کا کام ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم تندوری کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ دکھایا تو آخر میں ہم آپ صاحب کے لئے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حسومان میں رکھیں سیحت دے تندرستی لے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی